آپ سے بھی یہی سوال اس وقت جو انڈریسٹ ہے اور آپ سیاد رفیق صاحب کی آج آپ نے بات سنوی اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آپ میں بھی یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ معاملہ یہ حکومت جو ہے وہ چل نہیں رہی کل آپ کو میں سن رہی تھی آپ نے کہا خوشخبری آنے والی ہے آپ کے نزدیک کون سی خوشخبری ہے جو آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کوئی خوشخبری رہ گئی ہے دیکھئے ایک عام عوام کے اگر نکتہ نظر سے دیکھیں اسمہ تو آپ جس طریقے سے پگرز اس پروگرام کے اندر بھی کوٹ کی گئی اور جو آپ نے سوالات پوچھے میرے بھائی فرو خبیب سے وہ کوئی خاطرخواہ ان کا جواب دے نہیں سکے دو سال حکومت میں ہو چکے اور ان دو سالوں میں آپ ایک کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے عوام کو کوئی ریلیف ملا ہو حکومت کا اس وقت جو مکمل مقدمہ ہے وہ اس چیز پر کھڑا ہے اور جو سعودہ یہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کرونا آ گیا اور کرونا سے حالات کرات ہو گیا اور ہم اب کیا کریں ہم لیکن انٹرسٹنگلی انٹرسٹنگلی اسد عمر صاحب کی وزارت نے اسد عمر صاحب نے اپنے دستخدوں سے ایک ریپورٹ پیش کی کابینہ کو اور اپنی ہی حکومت کی جو معاشی پالیسیز تھی اس کی اوپروں میں نے سیریس سوالات اٹھا دیا اب یہ کوئی ریپورٹ ہم نے تیار نہیں کی پیپلز پارٹی میں نہیں کی مسلمی مون میں نہیں کی اور یہ ریپورٹ خود اسد عمر صاحب میں تیار کی اور اس میں وہ کہتے کیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاسپیکٹس پور اکنومک گروف ایون بفور امرجنس آف کووڈ بائنٹین وہ اکلپس بائی ہائیر انفلیشن انٹرس ریٹس نیگٹی لارج سکیل منیفیکٹرین گروف ویکر ایکسپورٹ سلگش ریسوس مولیزیشن انسٹینیس سراؤنڈنگ ہٹ منی انفلوز یعنی کی تو اپنی حکومت کی معاشی کارکردگی کی اوپر اسد عمر صاحب نے جو سوالات اٹھائے وہ تو اٹھائے لیکن ساتھ وہ سکینڈل جس کے اوپر میڈیا بھی کہتا رہا کہ پاکستان کے اندر یہ جو ہٹ منی آ رہا ہے یہ ہٹ منی کہاں سے آ رہا ہے کس انٹرس ریٹس پہ آ رہا ہے کون لوگ ہے اس کے پیچھے جو پاکستان سے ملین در ڈالرز بنا کے نکل لے اور کون انہیں فسیلیٹ کر رہے ہیں اصد عمر صاحب کہتے ہیں کہ اس چیز کی تحقیق ہونی چاہیے اس میں ہماری معیشت کو نقصان پرنچایا اور پھر عام آدمی کے پاس آپ کو صرف جا کر اس سے پوچھنا ہے کہ پچھلے دو سالوں میں اس کی زندگی میں بینٹری آئی یا نہیں آئی اس کا جواب آپ کے لیے جائے گا